میں نے اس پہ ریسرچ کیے کیرمیناٹی ایفریمیسنز اور یہ نائٹ ٹیمپلرز ایسی کوئی چیز نہیں ہے لابی دنیا میں ہیں باتیں اس پہ کافی زیادہ ہے لیکن میرا اس پہ کوئی پرسنلی نہیں بنتا اور بعد آپ نے کی کہ کیا پاکستان بھی ایک اسرائیل ہے چائنا کا تو ایسا کوئی سین نہیں ہے اور پاکستان کبھی بھی نہیں بنے گا کیونکہ ایک ریلیجن جو ہیں اس کو اور تھو کرنا یا نگیٹ کرنا ایسا کچھ بھی نہیں بنتا انڈیا تو کلیم کرتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو دہشتگردی ہوتی ہیں یا کچھ طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے پاکستان بھی تو یہی کہتا ہے پاکستان کے اندر جب دھماکہ ہوتا ہے تو سیدھا ہم کہتے ہیں کہ جی وہ افغانستان نے کیا یا انڈیا نے کیا ہے ایموشن کو اپیل کیا جاتا ہے اس کو ڈیموگوکس پاپولیس لیٹر کیا سی ہوتے ہیں وہ لوگوں کی ایموشن کو اپیل کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا پوری دنیا یہی چاہ رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ اس کے ریلیشن ہو اسرائیل کے ساتھ ریلیشن ہو ہمارے ریلیشن کس کے ساتھ ہیں ہم میں تو اب عرب ممالک بھی برداش نہیں کرتے ہماری انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھے نہیں اسرائیل کو ہم نے آج تک تسلیم نہیں کیا افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن ڈیک نہیں ایران کے ساتھ ہمارے ڈیلیشن ڈیک نہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے ڈیلیشن ڈیک نہیں تو ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں پاکستان کیا بات کر رہا ہے ہر پاکستان ہم دیکھیں کمپیر کر رہے ہیں نا وہ کاکڑ صاحب نے بولا کہ جی اسرائیل ہے پاکستان میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کے تو پوری دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں پاکستان کے کس کے ساتھ تعلقات ہیں پاکستان کے تعلقات ہیں دنیا کے ساتھ ہر ملک میں اس کے امبسی ہیں ایسا بھی کچھ نہیں ہے جس طرح بات کر رہا ہے پاکستان پھر دنیا میں ریکنائز ہے یونائٹڈ نیشن میں ریکنائز ہے ہر داڑی والے کو اٹھا اٹھا جب آپ ایک تنظیم بناتے ہیں پوری دنیا ڈسٹروئی ہوتی ہے وہاں بلوچستان میں ہم لوگوں کو سننے کی بھی خوشبو کے بھی جو ہے نا کوئی ایسے چانس ہی نہیں ہے ہم لوگ وہاں جو ہے نا بڑا پانی اور پانی کے طور لحاظ سے جو آپ دیکھا جائے تو بلکل وہاں پانی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہاں پانی میں خود پنجاب کا رہنے والا ہوں میں رحیم یارخاں میں اکثر جب جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے لوگ رحیم یارخاں میں وہاں پر علاج کے لئے آتے ہیں رحیم یارخاں میں شیخ زائد میڈیکل جو کمپلیکس ہے وہاں پر بلوچ بہت سارے آتے ہیں جیک و آباد سے آگے سبی لورالائی یہ سارے لوگ ادھر سے آتے ہیں تو آپ کے اگر وہاں پر ہاسپیٹل ہوں آپ کو وہاں پر سہولتے ہیں تو پنجاب کیا کرنے آگے آپ لوگ میں جب خود زلقلی عبداللہ سے تعلق رکھتا ہوں سی ہی ہیلو این ویلکم فرینڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پر فیکٹری ایکشن دوستو اس وقت ہم موجود ہیں جی سی یونیورسٹی کے باہر ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جی سی یونیورسٹی اور اس کے جو سٹوڈنٹ ہے یہاں پر موجود ہیں ہم آج ان سے یہ جانیں گے کہ جو پاکستان کے پرائیم منسٹر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل ہے اسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ چائنہ کا اسرائیل ہے تو ہم ان سے یہ جانیں گے کہ ان کی اس سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا تھا وہ اصل میں کہنا کیا چاہتے تھے اور کیا واقعی ایسے حقیقت میں ہے بھی کہ پاکستان جو ہے وہ چائنہ کا اسرائیل ہے تو ہم ہمارے یہ سٹوڈنٹ ہیں ان سے جانیں گے اس بارے میں ان کی کیا رہے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام جی سعید کیا کرتے ہیں ہم آئی آر میں آپ کا نام اور آپ کیا کر رہے ہیں میں زاہر شاہ سٹوڈنٹ ہوں سیون سمسٹر آئی آر کا ہمارے جو پرائیم میریسٹر ہیں کاکٹ صاحب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل ہیں اسی طرح پاکستان جو ہے وہ چائنہ کا ازرائیل ہے اس کو اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ آتی کو مثال انہوں نے ٹھیک دی ہے یا اس میں کچھ آگے بچے ہونا چاہیے تھا نہیں یہ سٹیٹمنٹ میرے خیال میں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی پاکستان کی ابھی کنڈیشن دے گئے ابھی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے جب ستا رہاں کی بات کی جائے وہاں پہ ہماری جو کنڈیشن تھی سیم ایزرائیل تھی ان کی بھی یہی کنڈیشن ہے اتنی اچھی نہیں ہے وہ ہمیں دکھایا جاتا ہے اپنا پاکستان کے لئے کہ ان کی کنڈیشن بہت زیادہ اچھی ہے جبکہ اتنی خاص نہیں ہے تو آئی ٹھیک یہ تھوڑی سی پیسینس بن دے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں بنتا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کو کہ جی پاکستان جو ہے وہ چائنہ کا اسرائیل ہے میں مجھے تو یہ سٹیٹمنٹ سن کے ہنسی آئی تھی میں تو ایک دفعہ تو ہنسا بھی تھا ہنچے ہنچے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کو سمجھ آتی یہ مثال کوئی پہلے تو انٹرم گورنمنٹ میں اتنا بڑا دعویٰ بنتا ہی نہیں ہے یعنی ایسی کوئی بات اللوجکل اور ریشنل بات ٹھینک دینا کوئی لیکن اگر اس نے کر بھی دی ہے اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ جو جیوز ہیں ان کی کنسپیریسیز ہیں یا وہ لوبیز بنا رہے ہیں مجھے تو یہ لوبیز سے بھی اس پر میں نے کافی ریسرچ کی ہے لوبیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں ان کے پاس اتنا ٹائنگ نہیں وہ لوبیز بنا ہے جو جیوز ہیں ون آف دی موسٹ ڈپریسنگ ہے یعنی ان پہ اتنا ظلم ہوا ہے دنیا میں پہلے اس سے ایراد میں ہوا جو سائرس آزم نے اتنا مارا پیٹا ان لوگوں کو پھر یہ لوگ در بدر رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو جو نومیٹکس رہے ہیں مظالم ہوئے ان کے اوپر ہوئے ہیں بہت زیادہ ہوئے ہیں بہت سفرڈ ہوئے ہیں یہ لوگ بہت ترچر ہوئے ہیں تو ابھی وہ بدلہ لے رہے ہیں سب سے یار اس کا یہ مطلب نہیں ہے پھر ہٹلر نے جب سکس میلین لوگ مارا تو یہ لوگ ان کا نا ایک پولیسی ہے میں پہلے یہ ان کی ہسٹوریکل بیگراؤنڈ یہ لوگ جب بھی سینگوگز میں کیونکہ ہمارے چرچز ہوتے ہیں یا سوری کرسچن کے اور ہندو کے ٹیمپلز ہوتے ہیں یا باقی ان کی سینگوگز ہوتے ہیں یہ لوگ جب بھی سینگوگز میں کسی سیلیبریشن میں یہ جمع ہوتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ آنے والا جو ایک ہمارا دوسرا سیلیبریشن ہوگا انشاءاللہ ہم اسرائیل کی جو ہماری سرزمین ہے ہم وہاں پہ ہوں گے تو یہ ان کی ایک نا وہ جو فرائٹ کی سائیکو آنالیسیس کی تھیاری ہے کہ آپ چیز ایک چیز کو بار بار سب کانشیس میں ریپیٹ کرتے رہے دیں تو وہ چیز آپ کی ایمان بن جاتی ہے اور اس پہ آپ ڈٹ جاتے ہیں ہم پوری زندگی کے لیے یہ لوگ یہ جو ایک نظریہ تھا ان کا ایک ذہن میں بیٹھ گیا اور انیساو جو سیکنڈ والوار جب انڈ ہوئی تو امریکہ کے ساتھ ظاہری سے بات ہے امریکہ بھی دنیا میں ڈامیننسی چاہتا تھا اور یہ لوگ بھی تو ان لوگوں کو سٹیٹ مل گئی اور امریکہ کا باقاعدہ معایدہ ہوا کہ ہم لوگ از افرینڈی رہیں گے اور آپ جب بھی امریکن پریزیڈنٹ کی سنیں گے تو وہ یہ کہیں گے تو ایسی بات کریں گے لیکن لوگی کا جو کنسپٹ ہے میں نے بڑی اس پہ بات کی ہے جو لوگ میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے کیرین مناٹی فریمیسنز اور یہ نائٹ ٹیمپلرز ایسی کوئی چیز نہیں ہے لوگی دنیا میں ہیں باتیں اس پہ کافی زیادہ ہے لیکن میرا اس پہ کوئی پرسنلی نہیں بنتا اور بات آپ نے کی کہ کیا پاکستان بھی ایک اسرائیل ہے چائنا کا تو ایسا کوئی سین نہیں ہے اور پاکستان کبھی بھی نہیں بنے گا کیونکہ ایک ریلیجن جو ہیں اس کو آہ اور تھو کرنا یا نگیٹ کرنا ایسا کچھ بھی نہیں بنتا لیکن ہماری جو آپ دیکھیں آئی آر میں ایک پڑھایا جاتا ہے ایسا انٹرنیشنل کی جو انٹرنیشنل ارینہ ہے وہ آنارکی ہے یعنی اس میں آنارکی ہے اس میں کوئی آپ کی آئیڈیالیزم نہیں ہے یہ دنیا دو چیزوں ہیں نا ریالیزم اور آئیڈیالیزم ڈیوائیڈ ہے تو آہ ریالیزم یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا نیشنل انٹرنسٹ ہو سب سے پہلے آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہو اور آپ کی جو اپنی ایک کومننسی دنیا میں وہ آپ شو کریں گے تو چائنا بھی وہی کر رہا ہے اور پاکستان بھی اپنے انٹرنسٹ کیلئے کام کر رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ لوگ اور دنیا میں آپ دیکھئے گا اگر وار کی ہم اسٹری پڑھتے ہیں انٹونی اڈالف کی ایک کتاب ہے کہ وہ گیتا ہے یہ جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اگر ہم پڑھے ساڑھے تین ہزار سال اس میں صرف دو سو سنتیس سال ایسے ہیں جس میں جنگ نہیں ہوئی باقی پوری دنیا میں جو جنگ رہی ہے جنگ کے بغیر جنگ انیویٹبل ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ جنگ نہ ہو تو جنگ چلتی رہے گی اور جنگ کے بارے میں ایک کافی نظریات ہے تو جنگ ہوتی رہے گی یہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اب جو دنیا ہے اب جس طرح کے ایک 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 اکانومی آہ آہ اور یہ مارجنالائز کاسٹ اکانومی ایک اس بھی بک بھی ہے کہ جتنا پیس ہوگا جتنی ہارمونی ہوں گی جتنا ایک شیرڈ کلچر ہوگا بلیف ہوں گی ایک سیکولر ریاستیں ہوں گی اتنا ہی ہمارا جو ٹریڈ ہے کومرس ہے انفرسٹرکچر ہے سپرسٹرکچر ہے وہ ڈیولپ ہوتا جائے گا اور جو ہیومن کاسٹ ہے اس کی ایک پریس جو آپ کیا سکتے ہیں اس کو محفوظ کیا جائے ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہوگی بڑا مشکل ہوگا اگر یہ وار اور وائلنس چلتی رہے گی تو یہ نہیں ہو پائے گا تو ایسا کچھ نہیں پاکستان اس پالیسی کے اوپر ہے کہ وار نہ ہو وائلنس نہ ہو بلکل ہے پاکستان کبھی نہیں چاہتا لیکن اس کی جو ابھی ایک نومک کنڈیشن ہے وہ بڑی پرکیریس ہے وہ اتنی انسٹیبل ہے انپرڈکٹیبل ہے وہ کبھی نہیں جائے گا وار کے لیے نہ وار کے لیے چائنا جائے گا صاف پاور دنیا میں آج کل بہت بہت ہی ضروری ہے اور پاکستان کا جو صاف پاور ہے وہ پہلے تھا اگر آپ کی ریجیم سے پہلے دیکھیں ہمارے ملک نے سڑے انڈیا تو کلیم کرتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو دہشتگردی ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے پاکستان بہت ہے دیکھو اس نے کہا تھا نا کہ میکولین ہے کہ ہر ملک چاہے گا وہ ایک اینمی کو ضرور رکھے گا تاکہ ملک میں جب بھی کبھی بدمی آئے ہیں یا ایکنومک پاکستان بھی تو یہی کہتا ہے پاکستان کی طرح جب دھماکہ ہوتا ہے تو سیدھا ہم کہتے ہیں کہ جی افغانستان نے کیا یا انڈیا نے کیا لوگوں کی ایموشن کو اپیل کیا جاتا ہے اس کو ڈیموگوگ پاپولیس ٹیٹر کیسے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی ایموشن کو اپیل کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہوتے ہیں ہر ملک اپنی وہ ایجنسیوں کو یوز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ہوتے کی کنٹریز میں آپ کیا سکھتے ہیں کی ایمیز تاکہ ملک میں جب ہوتا ہے اسرائیل اگر دیکھیں اسرائیل کو اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان اور اسرائیل کو کمپیر کرتے ہیں تو دیکھیں عرب ممالک جو دشمن ہیں ان کے سب سے بڑی دشمن تھے وہ ان کے ساتھ تعلقات اپنے ٹھیک کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ٹریڈ بھی ہو سارا ابھی ابھی جو اسرائیل کے ساتھ ابھی دیکھیں انڈیا نے جو ایک نیا روٹ نکالا ہے یورپ کو وہ سعودیہ سے اسرائیل جائے گا وہاں سے گریس اور پھر وہ آگے یورپ میں جائے گا اس کی بڑی زبردست ایک ہے کہ دیکھو ایک زمانے میں پیٹرو ڈالر کا بہت رواج تھا نا اب جو ایلن مسٹ پروجیکٹ اس پہ کام کر رہا ہے انڈیا بھی اس پہ کام کر رہا ہے کہ ہم ایسے کارز بنا رہے ہیں جن کو پیٹرول ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی ان کی جو ایوریج لائف ہوگی سیونٹی سکسٹی ایئرز ہوگی تو اب سعودی عرب کو یہ خطرہ لاکھ پڑھا ہے کہ ہمارا جو تیل ہے کم ہوتا جا رہا ہے لیکن جو ہوگا وہ بھی دنیا پر چیز نہیں کرے گا کیونکہ وہ جو کارز بنا رہی الٹرنٹیوز بنا رہی ہے ہماری جو تیل ہے وہ فیوٹائل خراب ہو جائے کوئی یوز ہی نہیں کرے گا کوئی ہمارے ہم سے ٹریٹی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ ایسا تعلق بنائیں تاکہ ہمارے پاس ایک الٹرنٹیوز ہو جو سعودی عرب کی اکانومی ہے وہ آج بھی ہے پروسٹیچیوٹس سمگلر گرلز اور بوائز ٹریفیکنگ پر چل رہی ہے ان کے جو ہوتلز ہیں اور ساری ان چیزوں پر چل رہی ہے تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلق بنایا اور اسرائیل کے ساتھ بھی بناتے ہیں کہ وہ ایک ٹیکنالوجی بیسٹ سعودی عرب دنیا کو دکھائیں نہ کہ ایک بی بی آئل پر یہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں اور جو امریکہ ہے امریکہ کے ساتھ بھی اب یہ لوگ ان کی اکانومی سٹرونگ ہو گئی ہیں تو امریکہ کے ساتھ بھی یہ لوگ تعلق کا خاص پروائی اس کا نہیں ہے جس طرح انڈیا کا ہے میرا سوال یہی تھا کہ پوری دنیا یہی چاہ رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ اس کے ریلیشن ہو اسرائیل کے ساتھ ریلیشن ہو ہمارے ریلیشن کس کے ساتھ ہیں ہم میں تو اب عرب ممالک بھی پرتاش نہیں کرتے ہمارے انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھے نہیں اسرائیل کو ہم نے آج تک تسلیم نہیں کیا افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن ٹھیک نہیں ایران کے ساتھ ہمارے ریلیشن ٹھیک نہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے ریلیشن ٹھیک نہیں تو ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں پاکستان کیا بات کر رہا ہے ہر پاکستان ہم دیکھیں کمپیر کر رہے ہیں نا وہ کاکڑ صاحب نے بولا کہ جی اسرائیل ہے پاکستان میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کے تو پوری دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں پاکستان کے کس کے ساتھ تعلقات ہیں پاکستان کے تعلقات ہیں دنیا کے ساتھ ہر ملک میں اس کے اندرسی ہیں ایسا بھی کچھ نہیں ہے جس طرح بات کر رہا ہے پاکستان پھر دنیا میں ریکنائزڈ ہے یونائٹیڈ نیشن میں ریکنائز ہے ہاں تعلقات نہیں ہے وہ ایک اور بات ہے ہماری جو ریلیجس ہیں وہ ہمیشہ لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہوا ہے اور اسی طرح پہلے وہابیز ایک وہاں پھر شیعوں کا ایک بوا لیکن اب جو سلیمان ابھی ان کا آیا ہے بھی ولی اہد انہوں نے جو ریلیجس فنڈنگ ہے وہ بند کر دیا آپ لوگوں کو پتا ہوگا اس یہ بندہ بہت ہی ایک اوپن مائنڈ ہے اس ایک انٹروی میں اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا فیورٹ لیڈر کون ہے ایزا پولیٹیکل لیڈر جو فیورٹ انٹرلیکچول ہے اس نے کہا میک ویلی ہے تو میک ویلی کون ہے جس نے ریالیزم کو دنیا میں انٹروڈیوز کروایا کہ نیشنل انٹرسٹ چلتا ہے ہر ملک اپنے لیے ہی مفاد کیلئے تو اس نے اب ریلیجس فنڈنگ بند کر دی ہے تو ظاہر سی بات ہے پاکستان میں کافی لوگوں کا دھندہ پانی بند ہوگا ہے تو امید ہے ہر کلائٹس کا فکر ہے کہ چینج آتا ہے آپ اس کو بند نہیں کر سکتے لیکن آپ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کو جلدی لانے کی کوشش کریں تو یہ میڈیا کا جو ایک بوم دنیا میں آیا ہے ہر بندہ ایکسپریس کر رہا ہے جس طرح آپ بھی کوشش کر رہا ہے تو جتنی ماس تعداد میں لوگوں کی پاس information investigation پہنچتی رہے گی لوگ آویر ہوتے جائیں گے اور جو status کو ہیں اس کے لیے threat بنتا جائے گا اور یہ لوگ ٹھیک ہوتے جائیں گے ہوگا انشاءاللہ we will hope for the best انشاءاللہ for the country میرا سوال وہی پہ کھڑا ہے کہ جو کاکڑ صاحب نے یہ بیان دیا تھا کارکڑ صاحب میں بات کر دی اس کے بارے میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے لگ جائیں اور investigation آپ کی صوبے کے روگ ہے آپ بھی اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو پوری سٹوری بتائی تھی کہ کارکڑ صاحب کیا ہے ان کا background کیا ہے تو اس میں کوئی وہ ڈیٹیل جانے کی ضرورت نہیں ہے کارکڑ صاحب is just a lackey is just a minion which is used by some outside agencies so he has no rule to the central اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم expect کریں تو expectation ایسا کوئی نہیں ہے کارکڑ صاحب صاحب دیکھتے ہیں جب election ہوں گے پھر کیا بنگتا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے میں جانوں گا کہ جیسے بھائی نے ساری باتیں ڈیڈیل سے بتائیں آپ اس کو سارے منظرنامے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو کارکڑ صاحب نے statement دی تھی پوری دنیا کے اندر اس کی اس کو مزاق کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ساری دنیا اس کی جگہ سائی کر رہی ہے ہمارے ہمسائے ممالک بھی اس کو مزاق کی نظر سے دیکھ رہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بیسکلی جو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پاکستان کا کس کے ساتھ relation اچھے ہیں تو اگر دیکھے جائے تو یہ کنٹری کی کنٹری پر depend کرتا ہے کہ اس کے معاشی جو حالات ہیں اس کو دیکھے ہی وہ کنٹری دوسری کنٹری اس کے ساتھ relation مناتی ہے اب بیٹو کا جو زور تھا اس میں فورن پلیس ہمارے گولڈن ایرہ کا ہو جاتا ہے اس اس ایرہ کو فورن پلیس اس کی تلقات ہونے اور دوسرا جو پاکستان نے ڈیفینیلی اس کے اکنومک جو حالات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور انجلہ اچھے ہو جائیں گے اور آئی ٹھنک جیسے سی پیک آگے چل رہا ہے آئی ٹھنک بھوم آئے گا ایک جگن پر بات کی انہوں نے سی پیک کی تو چائنا پاکستان کا جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو دوستی ہے وہ ہمالیا سے ہونچی ہے شہد سے میٹی ہے سمندر سے گہری ہے واقعی ایسے ہے اس میں حقیقت ہے کچھ دراسلنا چائنا کا ایک پروجیکٹ ہے جو ماوزیدوں کے بعد اس کا نام مجھے یاد نہیں آرہا اس نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا یہ سلک روڈ جو ہے یہ جس کو ہم بھی آرہی بھی کہتے ہیں اس روڈ کا ہے چائنا دنیا میں حجم نہیں چاہتا ہے زائری سی بات ایک وقت آتا ہے پہل ہے برطانیہ تھا پھر امریکہ ہے اب چائنا جس کی بھی باری آئے گی اب دیکھا جائے گا لیکن چائنا کا یہ جو پروجیکٹ ہے بائی آر روڈ جو ایک یہ اس کو ہر حال میں یہ اس کو ایک کمپلیٹ کرنا چاہیں گے تو تعلقات اچھے ہی رہیں گے کیونکہ پاکستان چائنا کو کبھی بھی بڑا اگریسیو رہا ہے پاکستان کافی ٹائم سے دوسری تو بولتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہو نا دوسری ہے لیکن یہ ترانی پہلے بولے جاتے تھے لیکن یہ ترانی اب پاکستانی کافی لیکن چائنا کوشش کر رہا ہے پاکستانی بلکل وہ ایزا سوال میں ذرا سوال آپ دو دوست ہیں ایک انام پاکستان ہے ایک انام چائنا ہے آپ کا دوست ذرا پریشان ہوگا سارا اوچھ ہوگا آپ کو پتا کہ اس نے ادھر روز سے کرزہ پکڑا ہوا ہے تو آپ اپنے دوست کو اوپر لے کے آئیں گے یا اس کو بولے کہ یار یہ لو بیس رو ہے یہ لو پچاس رو ہے یہ اپنا گزارہ کرو یا آپ چاہیں گے کہ یار اس کو جیسے آپ ایک بڑے بزنس میں نے اس کو بھی کو بزنس کرا کے اس کی پوزیشن کو بہتر کریں گے تو وہ پاکستان کو اگر وہ کرنا چاہے بہتر تو چائنا نہیں کر سکتا کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے لیکن سب سے ضروری کیا چیز ہے دنیا میں جب بھی دیکھا جاتا ہے امن بہت ضروری چیز ہوتی ہے یعنی سٹیبلیٹی اب انویسٹرز آئیں گے کیسے انویسٹرز آئیں گے کہ ہماری ملک کی جو سیکیورٹی ہو وہ ٹھیک ہو لیکن ہم ہمیشہ دنیا میں ایک مرسنری کا لفظ یوز کیا جاتا ہے ہم ہم نے پتہ نہیں کتنے کتنے ایک جنگو سٹک واریئر قسم کی تمزیموں کو یہاں پناہ دی ہوئی ہے تو پوری دنیا کو یہ پتا ہے پوری دنیا ورل ٹائم یو آرک واشنگٹن پوسٹ پہ ہماری وہ پڑی ہوئی ہیں کہ ہم نے کن کن لوگوں کو پناہ دیا ہے اور دنیا میں امپیریل پاورز کا نا ایک بڑا یوز کیا جاتا ہے کہ امپیریل پاورز ایک بیل ہوتی ہے نا ان کی سینگ بھی ہوتے ہیں اور ان کی دودھ دینے کی وہ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سینگ کے ساتھ پنگا لینے کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ ناکام ہوتے جس طرح اپوانستان ہے یا باقی کنٹریز ہیں تو وہ ناکام ہوتے لیکن پاکستان نے ہمیشہ ازددود اس سے لینے کی کوشش کیا تو باقیستان مشرف بھی آپ دیکھئے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے امریکہ سے لی پیسہ لیا لیکن میں نے اس کا کبھی بھی وہ شرائط نہیں مانے جس طرح اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے لائف اس کے کتاب بھی ہے اس میں وہ اندلائن اپ فائر میں وہ لکھتا ہے کہ میں نے بالکل پیسہ لیا لیکن میں نے امریکہ کی بات نہیں مانے امریکن تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈیمانڈ کیا ہمیں مشرف نے وہ دیا ایسا کچھ بھی نہیں تھا بلکل اسامہ بلادین کو انہوں نے کیا ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن باقی کافی اس کی شرائط تھے کہ آپ نے جو بھی لوگ ہے اسامہ کے ساتھ ٹیچ ہے وہ بھی آپ نے دینے ہیں اور یہ یہ کرنے ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہر داڑی والے کو اٹھا اٹھا کے تو ہم نے اس کے حوالے کر دیا تھا ہر داڑی والے کو یہاں سے پکڑ پکڑ ہونا چاہیے دنیا میں اتصاد جب آپ ایک تنظیم بناتے ہیں پوری دنیا ڈسٹروئے ہوتی اسے پوری دنیا ایک لائف جو ایک اگزسٹنس ہے وہ دعو پہ لگ جاتی تو وہ اچھا ہوا دنیا میں ایک بے گناہ مجھے پکڑ کے دے دیں کہ یہ یہ بھی جو ہے میں آپ سے یہ سوال کروں بلہ دین بے گناہ بے گناہ تو نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو گونتا نامے بے گناہ وہ بہت سارے بے گناہ وہاں سے بعد میں رہا ہو کیا ہے چیاری سی بات ہے لوگ مریں گے ایک لانگ لاسٹنگ پیس کے لیے کچھ لوگ تو زندگیاں دیں گے تو لوگوں کی زندگیاں گئی بلکل ایسا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے اور پاکستان ایک بات ہے کہ یہ جو ابھی کنزروٹیو مائنڈ سٹ ہے کہ ابھی بھی ہم نے ایک دشمن سٹیٹ ضرور رکھنا ہے وہ میکویلین جو پرنسپل ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے انڈیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہونے چاہیے تاکہ ایک ٹریڈ ہوتی جائے ایک ٹریڈ ہو چینہ کے ساتھ ٹریڈ کس نے بند کی تھی ٹریڈ ٹریڈ ہو جی بالکل انڈیا نہیں بند کی ہوگی عمران خان صاحب نے بند کی ہوگی لیکن نا عمران خان ظاہری چی بات پاپولیسٹ ہے اب پاپولیزم کا کیا ہے پاپولیزم آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ لوگوں بھی ایموشنز کو اپیل کرنا ہم سلیوری سے نکال دیں گے ہم وہ کریں گے تو دنیا میں نا تین نا ایک پولیٹیکل وہ آپ کو بتایا جاتے ہیں ایک پیروکیل کری پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے ایک سبجٹ پولیٹیکل کلچر ایک پاسٹسپیٹری پولیٹیکل کلچر ہے ایروکیل میں یہ آتا ہے کہ ایک نہ کچھ لوگ جو یک کنٹری like پاکستان ہے نہ یہ لوگ چانتے ہیں نہ یہ لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں سبجٹ پولیٹیکل کلچر وہ ہیں کہ یہ لوگ جانتے ہیں لیکن حصہ نہیں ہیں لیکن ہستامل رائد니다ی ollے ہیں یا کوئی اور ایسے اور بھی آمنٹریز مثال ہیں ایک ہیں بالکلتپولیٹی presentation ایک اللہ جانتے ہیں يا Newton بھی آہ سین آئی سی ہولڈرز ہیں وہ جانتے ہیں اور وہ یوز بھی کرتے ہیں اپنے جو پولیٹیکل سٹان سے وہ سٹنٹ یوز کرتے ہیں لیکن پاکستان کیا ہے وہ پیروکیل فرس ٹیج میں آتا ہے کاغنیشن بلکل زیرو ہیں لوگوں کی جو منٹل ایک اپروچ ہے وہ زیرو ہے تو یہاں پہ جب بھی پولیٹیکل ایک پاپلس لیڈر رہے گا وہ ان لوگوں کو اپیل کرے گا اور یہ جو بھی بتائے گا میں نے پہلی بھی بتایا تھا تو عمران خان اچھا لگتا ہے چارمنگ ہے وہ بات جیسے بھی جھوٹ بولے گا سچ بولے گا لوگ اپیل کر لیتے ہیں انگریزی تھوڑا زبردست بول لیتے ہیں تو لوگ اس کو مان لیتے ہیں عمران خان نے بہت ہی سٹیٹ کی ریٹ کو کافی ڈسٹروائی کیا اسی وجہ سے اور یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کے ساتھ معایدہ ہوا تھا جو آؤٹسائیڈ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ معایدہ ہوا کہ ہم آنے والے جو دو تین ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن آپ نے جو کچھ یہ جو پاور ڈسٹریبیوشن کا نا شبو میں پاور ڈسٹریبیوٹ کی گئی آپ نے یہ ایمنٹمنٹس دوبارہ ختم کرنی ہے تاکہ ہماری رسورسز تک ہاتھ دوبارہ پہنچ جائے اٹھارویں ترمیم اس کو ختم کرنا چاہتی تھے لیکن عمران صاحب نے وہ بات پہلے تو مان لی لیکن جب وہ پاور میں آیا اب چیئر جو ہیں وہ کیسا نشہ ہے کیسا آفیوم ہے اب بھائی کے باز آئی اس نے نہیں مانی اس کے باز جو بھی تھے بیس سال میں اس نے جو دنیا کو ہپنٹائز کرنے کی کوشش کی کہ میں آیا میں نے کوشش کی تو وہ اب برداشت نہیں کر بایا لوگوں کی جو آوٹسائیڈ ایجنسیز ہیں ان کی باتوں کو برداشت نہیں کر بایا تو انہوں نے سوچا کہ یہ ایٹین امینڈمنٹ کو منسوخ نہیں کر سکتا بسمس تو اس کو دوبارہ ہٹا دیتے ہیں اور یہی نواز شریف لوگ ہمارے لئے بہتر ہیں تو اب دوبارہ کوشش کریں گے یہی لوگ آئیں گے نواز شریف لوگ ٹھیک ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ سمیشہ یہی لاتے ہیں لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کی مفادات کو بھی ملحوز خاطر رکھتے ہیں لیکن عمران جو تھا وہ وان مین شو تھا جس طرح زلفقار بٹو آیا کہ آئی ام دی پارٹی یہ بندہ بھی آیا کہ آئی ام دی پارٹی اس نے کوشش بڑی کی لیکن لیکن اب بھی لوگ اپیل کرتے ہیں آپ ابھی بھی اگر امپارشل الیکشن کروائیں گے عمرانی جیتے گا فیوچر کیا سے دیکھ رہے ہیں فیوچر بھی بھوٹو جیسا ہوگا اس کا عمران کھان کا یہ اب ہم نہیں بتا سکتے اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا کیا بکاز ایم نہٹ ایم نہٹ ایم نہٹ آپ کیا سکتے ہیں نہیں بتا سکتے لیکن دیکھا جائے گا اب عمران خان لیکن اس کو ابھی بھی اگر موقع دیا جائے تو عمران خان باہری بڑھا۔ لوگ تو ابھی بھی ساتھ ہیں ہم ملتے ہیں سب سے بات کرتے ہیں پیروکیل کلچر کی وجہ سہی ہے ہمارے ہاں اتنا جو بارہ کروڑ آباد ہے آپ کی پنجاب کی اس کو اتنا اے پولیٹسائز رکھا گیا یقین کریں یہ آج بھی کی بلوشتان میں ڈیفرنس نہیں کر سکتے وہ گیتا ہے پشاور کوئٹا کے ساتھ کدھر لگتا ہے مطلب سنس ہے تو اتنا ہمیں اے پولیٹسائز رکھا گیا اور آپ کا جو بڑا صبح ہے یہ پہلے سی پریارٹائز بھی رکھا گیا اور فورٹی تری کے پی میں اور صرف ٹویل بلوشتان میں اور بلوشتان کی جو منٹل اپروچ ہے وہاں کے سٹوڈنٹس کی وہ ان پنجاب کی بارہ کروڑ عوام سے زیادہ ہے ہم انٹرویو لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے تو یہ میمز کہ شفر لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں یہ لوگ شفر ہی نہیں ہوئے اور بلڈیورانٹ کی بات ہے کوشش ہی نہیں کرتے ہیں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں ہم وہیں فیچر کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہی ہم دعائی کریں گے ان دعائوں سے کچھ نہیں ہوتا دعائیں عمل بھی کرنا پڑے گا عمل بھی اس کو پریکسس کرتے ہیں ایکشن وید پریکس کوشش کریں گے آپ کے بلوشتان کے کچھ مسائل کے اوپر اگر آپ بات کرنا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو ہمیں اعتماد میں لیا جائے ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہمیں دیکھا جائے ہمارے ابھی بھی کچھ لوگوں کو لے لیا جاتا ہے لیکن ان کو اوپر اسلامباد میں کسی ہوتل میں جگہ دے دی جاتی لیکن ان کی بات کبھی بھی نہیں سنے جاتی وہ کہاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو زندگی دے دیتے ہیں آپ کی بیٹوں کو آکس فورڈ اور کیمبریج میں بھیج دیتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے پوری دنیا کا کامن ویل فیر کا آپ نے ٹھیکا لیا ہوا تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں وہ اپنا ایک اپورچنس من جاتے ہیں پورا مقدمہ کبھی بھی ان لوگوں نے نہیں لڑا اور جن لوگوں نے بھی لڑا ہے وہ باچہ خان اور سمت خان کی طرح سنتیس سنتیس اکتیس اکتیس سال وہ امپریزنڈ رہے ہیں جو دنیا میں کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر پوری ہسری اٹھائیں نیلسن منڈلے کے بغیر جو ستائیس سال رہا باچہ خان اور سمت خان کی علاوہ کوئی بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جس نے اتنی جیل اتنی بہائنڈ دبار باچہ خان کو تو پنجاب کے اندر بولا جاتا ہے کہ وہ وطن کا غدار تھا وہ ایسے یہاں پر تو یہ کلسپ نہیں گئی یہاں بھی اتنی مقالطہ ہے باکستان پڑھائی گئی جس میں باچہ خان کا نام ہی نہیں گیا جن کو گاندی کے ساتھ دوسرا گاندی بولا جاتا تھا بلکہ پاکستانی گاندی نوبل پرائز بھی وہ ٹیبل پر اس کا نام تھا گاندی کے ساتھ لیکن انفورچنٹلی نہیں وہاں اس کو نہیں نومنیٹ کیا گیا لیکن اس نے آدمی تشدد کے بارے گریزوں کے خلاف دیکھیں جو جدو جہد کی وہ باچہ خان نے کی تھی نا اور کس نے کی تھی پاکستان کے جتنے یہ لیٹر بول سو کار لیٹر ہیں ان میں کوئی بھی نہیں تھا تو اس کو نہیں برداشت کیا گیا نا اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ولی خان جب آیا ولی خان نے فاطمہ جنہ کا ہی ساتھ دیا تھا لیکن لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا کی لوگوں نے ایوک خان کا ساتھ دیا جس نے قائد عظم کی بہن کو غدار بولا یا یہ غدار ہے لیکن وقت کے ساتھ ہوگا یہ لوگ شعور آئے گا یہ لوگ جب جانیں گے اب ان کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکتا جس طرح میڈیا ایک بوم ہے ایک روبست سسٹم تو لوگ جانیں گے اور بہت جلدی ان کے جو ڈی بانک ہو جائیں گے ان کے جو بھی سیکرٹ اور آف ایڈ ایکٹیوٹیز ہیں اور جلدی ڈیولپ ہو جائے گی ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ ہم سب سے دیکھڑے ہیں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا جو سوبہ بلوچستان ہے اور وہاں کے لوگوں میں اندر جو احساس محرومی ہے وہ بڑی بڑی ہوئی ہے اس وقت وہ پنجاب کی طرف دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو جتنی ڈیولپمنٹ ہے جتنی ترقی ہے تو وہ دیکھتے ہیں جب اپنے سوبے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تو یہ دیکھنا چاہیے ان کو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخل لینے چاہیے ورنہ یہ پھر بعد میں پشتانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوگا یہ بھائی نہیں بات کی کہ وہ ہمارے نو جنورسٹی ہیں تو ان کو یہ بھی بتانے چاہیے کہ آرہ یونیورسٹ ہوں ہاں نو جب بارہ وہ جو بھی ہیں اور ہمارے ہم پچیس ہیں شاید تو ان کی پہلے دیکھو پاپولیشن کتنی ہے مجھے یونیورسٹی پاپولیشن کے حساب سے جاتی ہیں وہاں پر ایڈیا بہت بڑا ہے جبکہ پاپولیشن بہت کام ہے ایک روڑ پچیس لاکھ ٹوٹال آبادی ہے وہاں پر تو ای ٹینک یہ جو ہے نا یہ یونیورسٹی کا جو ہے ویڈیو پاپولیشن کے حساب سے دے گئی ایک کروڑ پچیس لاکھ ہاں اور جو ہے جہاں کہ جو وہاں کے لیٹھ سے سمجھتے ہیں کہ کافی ہیں سکیشنٹ ہے ایک کروڑ اچھا بارہ کروڑ پہ پنجاب پہ پلکیوں ہوتے ہیں بلوچستان کے جو سٹوڈنٹ ہے وہاں پر نہیں چاہیے انہیے چاہیے لیکن پاکستان اتنا ڈیویلپٹ کانٹری تو ہے نہیں کہ وہاں پہ پیار کے لئے پہ پیارے کی وجہ سے ہے تو پاپولیشن کی وجہ سے تو وہاں پر ہونی چاہیے ان کی یونیورٹی وہ پنجاب آ رہے ہیں اگر ان کے پاس کافی نہیں ہے تو اسی لیے وجہ سے پنجاب آ رہے ہیں نا وہ میں بھی بات کہہ رہا ہوں کہ پاپولیشن کے حساب اتنا پاکستان ڈیویلپ تو ہے نہیں کہ ان کے گھر ہر گھر کے لیے ایک یونیورسٹی بنا کے دیں یہ جتنے بھی یونیورسٹی ہیں پلوستان یونیورسٹی کے علاوہ باقی یونیورسٹی دو ہزار کے بعد بنی ہے دو ہزار کے بعد بنی ہے اور یہ جو ادھر پنجاب میں ہے یا سن میں ہے وہ یونیورسٹی پارٹیشن سے پہلے بھی کچھ تھی اور بعد میں بھی بنی ہے تو اس کی بات غلط ہوتی ہے اور دیکھو آپ جب بھی دوسرے صبح میں جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو انجان شو کرتے ہیں اور انسان ایسا سے کمتوری میں شکار ہو جاتا ہے ہمارے ہمیشہ اسادزہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ نمک حرام ہیں آپ لوگ یہ کرتے ہیں ہم بھی جب بھی سوال کرتے ہیں کوئی critical question ہو بجائے کہ وہ ہمیں سمجھایا جائے وہ کہتے ہیں آپ تو پہلے ایک اور صبح سے آئیں اس طرح زمین میں کھا رہے ہیں تو انسان ایسا سے کمتوری کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا فلاہ ہے پہلے ہماری رسورسز کو چھین آ جائے اور پھر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہمارے سرزمین پر کھا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے گیس وہاں سے نکلتی ہے گیس وہاں سے نکلتی ہے اور ان کو ملتی نہیں ہے بالکل ایسا ہی ہے وہاں بلوچستان میں ہم لوگوں کو سننے کی بھی خوشبو کے بھی کوئی ایسے چانس ہی نہیں ہے ہم لوگ وہاں جو ہے نا بڑا پانی اور پانی کے طور لحاظ سے جو آپ دیکھا جائے تو بلکل وہاں پانی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہاں پانی کا کیا میں خود پنجاب کا رہنے والا ہوں میں رحیم یارہاں میں اکثر جب جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے لوگ رحیم یارہاں میں وہاں پر علاج کے لیے آتے ہیں رحیم یارہاں میں شیخ زائد میڈیکل جو کمپلیکس ہے وہاں پر بلوچ بہت سارے آتے ہیں جاکوہ آباد سے آگے سبی لورا آئی یہ سارے لوگ ادھر سے آتے ہیں تو آپ کے اگر وہاں پر ہاسپیٹل ہوں آپ کو وہاں پر سنتے ہیں تو پنجاب کیا کرنے آگے آپ لوگ میں جب خود ذلقلی عبداللہ سے تعلق رکھتا ہوں سی اب شاید آپ نے وہاں کی سنا ہو بھی ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہمارا روڈ اس وقت جو ہے نا اس طرح ہے کہ وہاں پہ بلکل اگر رات کی ٹیم کوئی مریض ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی ایسی بات آ جائے نا تو وہاں جانا اس روڈ پہ جانا جو ہے نا بلکل مشکل نہیں بلکہ نمکن بات ہے وہاں پہ بلکل میڈیکل تو چوڑو کوئی ڈاکٹر کی نام ہی نہیں ہے کوئی میڈیسن کے کوئی ایک گولی نہیں ملتا ہے یعنی پنشٹام جو ہے نا وہ ایسے گولی جوار جگہ موجود ہوتا ہے وہاں پہ وہ چیز بھی نہیں ہے اسپتال بناوا ہے لیکن اسپتال کی نام پہ خالی بناوا ہے سب تنخواہے کاتے بس تنخواہے کاتے اور کوئی ناسپتال ہے ناسپتال کی غوام پہ بنیاد بھی نہیں ہے جو پہلے تقریباً میرا اس وقت ستائیس سال عمر ہے یعنی چی سات سال کی عمر میں مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں کی گاؤں میں ایک اسپتال ہوا کرتا تھا وہ اسپتال اب اس کی اینڈ بھی نہیں پڑا ہے لیکن لوگوں کی تنخواہے چڑھی ہوئی ہے ڈاکٹروں کے چڑھی ہوئی ہے اس کے جو یعنی سپائی تھا والے کے لیے تنخواہ چڑھا ہے ہمارا اسکول کا یہی حالات ہے وہاں پہ اسکول ٹیچر تین تین ٹیچر ہے لیکن تین ٹیچروں میں سے ایک ٹیچر بھی موجود نہیں ہے ایک بھی ٹیچر موجود نہیں اسکول ہے سکھیوے سے کڑی ہوئی وہ اسکول ہے سہے کہ وہاں پہ ابھی آہ کتے بلی یہ چیزیں چیز ہونا اور اس کا خیال نہ رکھنا یہ تو میں مانوں گا کہ وہاں کی ایڈمنیسٹریشن کا فالٹ ہے اس میں کسی اور آپ کسی اور کو تو نہیں کہہ سکتے جتنی چیزیں ہیں وہ تو صحیح سلامت ہونی جائیے نا اگر اگر وہاں پر سکول ہیں ہاؤسپیٹل ہیں تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری نہ وہاں کے جو آپ کا ایم اے ایم پی ہے اس کو جا کے پکڑے اس کو گریبان سے جا کے پکڑے آپ میرے سندھے وہاں پہ کیا چیز بنایا ہوا ہے وہاں پہ صرف یہ چیز پین کے بجائے ان کو بندوک آدمی دیا ہوا ہے کلم کے بجائے ان کو بندوک آدمی دیا ہوا ہے اگر بندوک کی کسی کے بچے کو بیٹے کو آپ بندوک آدمی دوگی پین کے بجائے تو اس معاشرے کا کیا حالت ہوگا اب وہاں کی جو ہے نا معاشرہ اس طرح ہے کہ وہ معاشرے میں بلکل رہنے کی بلکل ہم یہاں دیکھتے ہیں نا پنجاب کی جو حالات ہیں ہم یہاں آئے ہوئے تقریبا ہم پہلے پنجاب نہیں آئے پنجاب میں یہ پہلے بار میں آیا ہوں یعنی میرے چھ مہینہ یہاں ہو گیا چھ مہ میں میں نے کسی کی جرات میں دیکھتے کہ وہ دوسرے کی چیز پہ آت لگا ہے لیکن وہاں پہ یہ چیز بلکل وہاں پہ تو بلکل یہ اس چیز کا نام ہی نہیں ہے سب بندوکی زور سے سب کچھ چلتا ہے نہ کوئی حکمت ہے نہ کوئی کسی کا سنتا ہے نہ کوئی وہاں پہ کسی کا بات مانا جاتا ہے بس سردار ہے جو سردار ہے جو جس کے ہاتھ میں بندوک ہے سرداری لوٹ رہے ہیں اس ملک جو خزانے ہیں سارا کچھ وہ سردار ہی کھا رہے ہیں عام عوام تو وہاں بھوکی مر رہی ہے یہاں پر جاگیردار ہیں وہاں پر سردار ہیں یہ دونا طرف یہی کام ہو رہا ہے مجھے میں نے خود جب دیکھا ہے وہ لوگ ایسے تھے کہ بلکل رات کی روٹی جو ہے نا وہ لوگ مطلب اس کے پاس نہیں ہوتے تھے رات کی روٹی اب ان کے پاس لنکوزر بندوکے یہ کان سے آتی ہے اور لوگوں کے اوپر چڑھائی یہ کان سے کرتے ہیں تو یہ تو معلوم بات ہے کہ کان سے آتی ہے ان کے پاس پیسے بس صرف وہ وہاں کے معاشرے کے جو ہے نا حساب کتاب مطلب بھی درودہ اب وہاں پہ انشٹی ہم لوگ نہیں مانگ سکتے وہاں پہ سکول نہیں مانگ سکتے وہاں پہ کالج نہیں مانگ سکتے وہاں پہ روڑ پانی کام لوگ بلکل یعنی اسی وجہ سے یہ چیز دیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا آپ لوگ اپنا حق نہ مانگ سکو آپ لوگ یہ چیزیں مانگو گے تو غائب ہو جاؤ گے یہ تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ آواز اٹھاتے وہ تو غائب ہی ہو جاتا ہے اس کا تو کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا ہے وہاں پہ آپ میں کیا کہتے ہوں ایک روڈ ہے اس کا نام ہے غزباند غزباند آپ سرچ کرو یوٹیوب پہ آپ سرچ کرو غزباند نام آپ نے سنو کہ وہاں پہ پتہ نہیں کتنے عرب روپے کا جو اینہ پنڈنگ ہوا ہوا ہے لیکن آج تک وہ روڈ اسی طرح ویران پڑا ہوا ہے اس روڈ پہ ایک چوانی کا بھی کام نہیں ہوا ہوا ہے جو پتر ڈالے گئے تھے وہ پتر بھی اسی طرح جو جیسے ڈالے گئے تھے وہ ایسے ہی پڑی ہوئے کتنے سال سے ایسے پڑی ہوئے کرباند جو میرے پیدایش سے پہلے ان کا جو ایک کام شروع ہے لیکن اب تک اس میں نہ کوئی کام ہوا ہے نہ کوئی چیز وہاں پہ پتہ نہیں کتنا کرب کے پیسے جو ایک لوگوں نے کہا ہے اب کوئی بات وہاں کے کر بھی نہیں سکتے اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ روڈ شارٹ کارٹ چمن تک یعنی جو چمن بھڑر ہے وہاں تک جائے لے کے جائے جائے گا وہ روڈ بڑا جو ہے نا سستہ میں جو آ جائے گا جیسے ہمارا یہاں پہ پنجاب میں جو یہ بنا ہوا ہے سی پی ایک بنا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی اس چیز کا جو ہے نا نام دیا گیا تھا لیکن وہاں پہ پیسے کہا جا رہا ہے لیکن کوئی اس کی سنتا بھی نہیں ہے لیویز اصل میں اصل میں وہاں پہ جو لیویز ہے جو لیویز کڑی گئی اب ان کے اختاریات بالکل ہے نہیں جو انہوں نے مالکان بنایا ہوئے بڑا جو سردار یا او یا ہے ان کے جو بندوق دیا گیا ہے اب مالکان اس وطن کی اس معاشرے کی وہ ہوئے صحیح تو وہاں پہ اس لیے جو ہے نا نا پانی کا نا کالج کا نا اینوشٹی کا جو بھائی نے بات کیا اب وہ پنجاب سے یہاں پڑھنے آیا اور میں وہاں سے یہاں پنجاب میں کام کرنے آئے ہوئے میرا ہٹل ہے تو وہاں پہ کیوں یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ جو انہوں نے انہوں نے مسائل سارے بتائے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے سردار ہی آپ لوگوں کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ لوگ ترقی کریں میں تو ان کی باتوں سے میں یہ سمجھا ہوں بلکل وہ حسن نصار سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے نا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے تو کہتا ہے پاکستان کا مسئلہ اکنومکس نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ ایکھکس ہے تو اخلاقیہ ظاہری سی بات پوری دنیا میں ڈکھی ہوتے جا رہا ہیں وہ سکیٹرڈ ہوتے جا رہا ہیں تو ہمارے ہاں بھی ظاہری سی بات کرپشن بھی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے یہاں پہ ظاہری سی فنڈ دلکل یقین کریں میں ایک جاوید چودری کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کچھ پرانا تھا لیکن اس میں جو اسلام آباد کو فنڈ ملتا ہے چالیس لاکھ آبادی اسلام آباد کی راؤنڈ آباؤ وہ بلوچستان کی اس سے زیادہ تھا اس کی پوری ایک آپ کیا سکتے ہیں جو اس کو فنڈ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ تھا جو ان کی ڈیولپمنٹ وہ پروجیکس تھے صرف اسلام آباد کا فنڈ پہلے ہوتا ہی نہیں ہے اگر ہوتا ہے تو وہ ایک ہائیرارکی میں جب ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو اس کا کیا حل ہوگا یو کن نوٹ امیجن اس کا بہت ہی بلکل وہ بات ہے ہمیں بہت مارجنلائز رکھا گیا ہے لیکن ابھی جو ایک نیا طبقہ ابھی ہوگا ابھی جو لوگ سٹوڈنٹ یا تعلیم کر رہے ہیں تو ان لوگوں میں ظاہری سے بات ہے وہ ایکیپس کا خیال بھی ہوگا اور یہ لوگ اپنی ڈیمانڈ بھی کریں گے اور یہ لوگ جب اپنے صوبے سے اپنے بطن سے پاکستان سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ایک اور سوال ہے پیار کرنا نہ کرنا ایک اور سوال ہے زیا کی دور میں نا زیا کی دور میں یہ جو چیٹنگ کا دور ہے نا ایڈکیشن ہمارا پہلے ہی ایڈکیشن اتنا ڈسٹرکٹ ہو چکا ہے لیکن زیا صاحب نے باقید ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا یہ چیٹنگ پوری تو جب سے ہی چیٹنگ شروع آئے ہمارے ہاں پہلے بھی لوگ نہیں پڑھتے تھے لیکن چیٹنگ آیا ہے تو پھر کافی ستیا ناس ہو گئے لیکن پھر آپ نے دیکھا کافی ریبلز گروپ وہاں پہ آئے اور انسرجنس وہاں پہ پیدا ہوئے زائری سی بات ہے ایک تعلیم نام دی چیز ایک لٹریچر فکشن آرٹ پتہ ہی نہیں تھے لوگوں کو ان لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے تو اب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ سٹیٹ کی سورانٹی جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے تو ان لوگوں نے اب دوبارہ اس کو کوشش کرنے کی یعنی سٹاپ کرنے کی کوشش کی ہے تو اب دوبارہ پھر ایک فیر ان کا سیٹ اپ ہو رہا ہے اور سیول سوسائٹی بھی جو ادھر پاکستان پنجاب آئی ہے وہ کوشش کر رہی ہے وہاں پہ میری طرح کی سٹوڈنٹ ہو گئے ہر زلے میں سٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ سیول سوسائٹی کافی موبیلائز ہو چکے وہ کام کر رہی ہے اور جو ادھرے میں کچھ کمیاں ہیں جو وہاں پہ کوشش کر رہی ہیں ان کو پابند کر کے تاکہ وہ لوگ آئیں ڈیوٹی کریں اور یہ جو چیٹنگ کا حساب کتاب ہے اس کو ختم کیا جائے تو یہ چیٹنگ جب ختم ہوں گی لوگ پراپر پڑیں گے چیٹنگ تو دیکھیں سندھ میں بہت ہوتی پنجاب سے لوگ جاتے ہیں سندھ کو بھی رکھا گیا سندھ کو اب میں نے اب میرا مسئلہ بلوچستان تو میں نے نہیں بتایا لیکن سندھ کو بھی رکھا گیا سندھ کا مجھے پتہ نا یہاں پر لوگ جاتے ہیں وہ کتابیں کھول کے لکھ کے آتے ہیں وہاں پہ ایسا ہی ہے تو بلوچستان کو بھی رکھا گیا وہاں ان کو بھی رکھا گیا تو اس مجھ سے پھر جب آپ زہری سی بات ہے پورا وہ فرانسس بیکن کا ایک کوٹ تھا نا کہ سمال اماؤنٹ آف نالیج لیڈز یو تو دسٹرکشن ان ارکی اندار جماؤنٹ آف نالیج ان فلوسٹی لیڈز یو تو سٹیبلیٹی ان ہارمونی ان کوہرنسی تو زہری سی بات ہمیں جب کم نالیج ملتی ہے تو جیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں تو کم نالیج ملی ہے تو یہ لوگ جیادہ وہ ایک باربیریزم اور وہ آنارکی والی سیچویشن بن جاتی جب یہ فل بڑھیں گے فل ایک کوجن پوائنٹ آف یو آرگومنٹ آرگومنٹس بڑھیں گے ظاہری سی بات ان کا سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا سٹیٹ کے ساتھ جو سوشل کنٹریکٹ ہے وہ بیسیکلی ہے کیا اور ہمارے جو کونسٹیوشن سے مجھے لگتا ہے ہر سٹوڈنٹ کو آگاہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سٹیٹ کے ساتھ آخر میں آخر میں چھوٹی سی بات جی جی فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں بلوچستان کا فیوچر انشاءاللہ اچھا ہوگا فیوچر اچھا ہی ہوگا کیونکہ میڈیا کا ابھی بھی آپ ڈر کے بور رہے ہیں تھوڑا سا اچھا مسنگ پرسن کا کیا بنے گا وہ کچھ واپس آئے بھی ہیں یا کیا بنا ان کا اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہ آپ کو بلکل جو منظور پشتون کے گروپ والے ہوں گے مومنٹس وہ آپ کو بتا پائیں گی لیکن ابھی بھی ہوا ہوتے جا رہے ہیں لوگ ہیں ابھی بھی تو ان کے بارے میں لیکن جو سٹوڈنٹس حضرات ہیں وہ اویرنس کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی ہونی چاہیے تو سٹوڈنٹس یونورسٹی میں اور اس پہ انفیسائز کرنے کوشش کروں گا کہ وہ پڑھیں اور جانے کی کوشش کریں اور سٹیج کا جو ایک ان کو پڑھیں اور جو بھی غلط ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں تب ہی ایک harmonious اور ایک ہمانگی والا ماحول کریٹ ہوگا آدھر بلکل آپ جان سکتے ہیں ڈسٹوپیا والا ایک سین بن جائے گا نا ہی یوٹوپین والا بہت شکریہ آپ کا تو ویورز آپ نے دیکھا کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا پروگرام کاکڑ صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ سے چائنا اور پاکستان اور امریکہ ڈزرائیل لیکن بات چلتے چلتے پہنچ گئی بلوتستان میں اور بلوتستان کے مسائل کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا وہاں کے جو بھی پروبلم تھی ہمارے بھائیوں نے دونوں نے اس کے اوپر بات کی تو یہ ہماری ویڈیو تھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس کو آگے شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اپنا خیار رکھئے گا اجازت دیں اللہ موسیقی